ہلو فرنڈس بلگم دوما یوٹیوب چینل سو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا یوپی پولیس کاؤنس ٹیبل کا اقزام ہونے والا ہے 18 فرووری 2024 کو سی کے ریجن کے ٹاپ موسٹ انپورٹن کوسنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹن ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکو سے ضرور کریں چینل پر پھلے باپ جیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفیکیشن ویل آن کرنا نہ بھولیں بسم سمو چننا بسم سمو کیا ہوتا ہے کہ چار اپسن دے دیے جاتے ہیں اس میں سے تین اپسن آپ کے سمان ہوتے ہیں ایک سمان اور جو ایک اپسن بستا ہے وہ ان تینوں سے کیا ہو جاتا ہے بھن ہو جاتا بسم ہو جاتا آسنگت ہو جاتا یہ سبھی نام ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ایک اپسن کو چیک کریں گے پہلا اپسن ہے پی آر ٹی بی دیکھیں پی کا الپابیٹ کوڈ ہوتا ہے سولے آر کا ہوتا ہے اٹھارے ٹی کا ہوتا ہے بیس اور وی کا ہوتا ہے بائیس دیکھیں سولہ سے اٹھارہ بنا تب آپ کا دو جڑا اور اٹھارہ سے بیس بنا تب آپ کا دو جڑا اور بیس سے بائیس بنا تب بھی آپ کا دو جڑا اپسن بھی چیک کر دیں سی کا الپابیٹ کوڈ ہوتا ہے تین E کا ہوتا ہے 5 G کا ہوتا ہے 7 I کا alphabet code ہوتا ہے 9 3 سے 5 بنا تب آپ کا دو جڑا 5 سے 7 بنا تب آپ کا دو جڑا اور 7 سے 9 بنا تب آپ کا دو جڑا اب option C چیک کرتے ہیں L کا alphabet code ہوتا ہے 12 N کا ہوتا ہے 14 P کا ہوتا ہے 16 R کا ہوتا ہے 18 12 سے 14 بنا تب آپ کا دو جڑا 14 سے 16 بنا تب آپ کا دو جڑا اور 16 سے 18 بنا تب آپ کا دو جڑا 3 option آپ کے سیم ہوگے option D چیک کر لیتے ہیں G کا ہوتا ہے 7 H کا ہوتا ہے 8 J کا ہوتا ہے 10 L کا ہوتا ہے 12 دیکھیں اس ٹائٹنگ میں کیا ہو گیا ایک جڑا گے وال پاک کی سبھی میں دو دو جڑا رہا ہے تو بھی سم ہو جائے گا اپسن D اب اگلے کوششن میں بھی سم بتانا ہے تو ایک ایک اپسن کو چیک کرتے ہیں پہلا اپسن ہے QP NK Q کا alphabet code ہوتا ہے 17 P کا ہوتا ہے 16 N کا ہوتا ہے 14 K کا ہوتا ہے 11 تو 17 سے 16 بنا تب آپ کا کیا ہوا ایک گھٹا اور 16 سے 14 بنا دو گھٹا اور 14 سے 11 بنا تب آپ کا تین گھٹا اپسن بھی چیک کرتے ہیں ایک alphabet code ہوتا ہے ایک Z کا ہوتا 26 X کا ہوتا 24 U کا ہوتا ہے 21 ایک سے 26 بنا تب تو آپ کا ایک گھٹا 26 سے 24 بنا تب آپ کا دو گھٹا 24 سے 21 بنا تب آپ کا تین گھٹا تین اپسن آپ کے سیم ہو گئے دو اپسن آپ کے سیم ہو گئے اپسن سی چیک کرتے ہیں یوک اللہ BLACKP would be 21 T کا ہوتا ہے 20 R کا ہوتا ہے 18 N کا ہوتا ہے 14 21 سے 20 ہونا تو ببقیOrs 20 سے 18 مناкого 2 گٹا 40 تب آپ کا 4 گٹ رہا ہے آپسن D چیک کر لیتے ہیں S کا کوڈ ہوتا ہے 19 R کا ہوتا ہے 18 P کا ہوتا ہے 16 M کا ہوتا ہے 13 19 سے 18 convener بانا تب آپ کا ایک گھٹا 18 سے 16 بانا تب آپ کا دو گھٹا 16 سے 13 بانا تب آپ کا تین گھٹا دیکھیں option A V اور D میں تین تین گھٹ رہا ہے لیکن option C میں last میں آپ کا چار گھٹ رہا ہے باقی میں تین تین گھٹ رہا ہے تو بھی سم ہو جائے گا option C اگلا question آپ کا ہے دیئے گئے بکلپوں میں سے بہت سب دو جنیے جو دیئے گئے سب دے گھچروں کا پریوک کر کے نہیں بنایا جا سکتا سب دے آپ کا examination اور چار option ہے اس میں سے آپ کا کونسا نہیں بن سکتا ایک ایک option کو چیک کرتے ہیں پہلا سب دے animation animation کے سارے alphabet آپ کو examination میں ملنا ہے دیکھ لیتے ہیں ANI A V ہے N B ہے I V ہے پھر MA M B ہے A B ہے T I O N پہلا بن سکتا ہے اگلا آپ کا سب دے animal animal کے alphabet آپ کا examination میں ہے ANI A B ہے N B ہے I B ہے M B ہے لیکن آپ کا L alphabet آپ کا examination میں نہیں ملا تو آپ کا option B نہیں بن سکتا اگلا ایک کچھ سمیکنڈ ایک بسس پرنالی کے ادھار پر حل کیے گئے ہیں اسی ادھار پر حل نہ کیے گئے سمیکنڈ کا اتر بتانا ہے دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے question mark یہاں پر کون سا number آئے گا تو ایک ایک سمیکنڈ کو solve کرتے ہیں پہلے 8 سے ہمیں 8 گونے 2 سے 60 بنانا ہے تو 8 میں گونے 2 ہوتا ہے 16 اور 16 کا الٹا کر دیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا 61 جو کی اوپر ہے اب 8 5 40 40 کا الٹا کر دیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا 04 اب 8 گونے 10 تو 80 اس کا الٹا کریں گے تو آپ کا 08 ہو جائے گا تو option B is right answer next question کر لیتے ہیں بکاس بندو اے سے بندو بی تک پانچ میٹر چلا بندو اے یہ ہے بندو بی یہ ہے تو اے سے بی تک کتنا چلا پانچ میٹر پانچ فٹ چلا پھر بھائی اپنے دائیں اور چھے فٹ چلا تو 20 سے آپ کا دائیں کیا ہو جائے گا نیچے کی طرف ہو جائے گا کتنا چلتا ہے چھے فٹ چلتا ہے اور پھر بائیں اور گھوم کر چار فٹ چلا تو یہاں سے آپ کا بائیں کیا ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کا بائیں کیا ہوگا یہ بتا ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کا بائیں ہو جائے گا ادھر کی طرف کتنا چلتا ہے چار فٹ چلتا ہے آگے ان تمہیں پھر اپنے بائیں اور چھے فٹ چلا تو یہاں سے آپ کا بائیں اوپر کی طرف ہوگا کتنا چلتا ہے چھے فٹ اب بھائے بندو اے سے کتنی دور پا رہے دیکھیں بندو اے سے بی تک کی دوری تو پتہ ہے یہ پانچ ہے اب نیچے یہ دیکھیں چار ہے تو یہ دوری ڈاٹ ڈاٹ کر کے یہ بھی چار ہو جائے گی تو پانچ میں چار جوڑیں گے تو کتنا آ جائے گا نو فٹ آ جائے گا آپسن بھی اس رائٹ آنسر اگلا نملکت پرسن میں دیئے گئے وگلپوں میں سے لپت سنکھیا گیاد کیجئے دیکھیں یہاں پر ہے کوشن مارک یہاں پر کیا آئے گا تو ایک ایک کولم کو ہم لوگ solve کرتے ہیں پہلے کولم کو اور دوسرے کولم کو پہلے کولم میں بڑا نمبر اور دوسرے نمبر بڑا نمبر ہے نو دوسرے کولم میں بڑا نمبر ہے گیار ہے ان دونوں کو نکالنے کا طریقہ جاننے کا بہی طریقہ تسرے کولم میں لگا دیں گے تو کر لیتے ہیں دیکھیں نو کے اوپر کون کون سے نمبر ہے سات اور چار سات اور چار کو جوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے گیار ہے اور جو تسرے نمبر ہے اس کو اس میں سے گھٹا دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے نو یہی طریقہ دوسرے کولم میں لگاتے ہیں نو اور پانچ کو جوڑ دیتے ہیں تو آتا ہے چودے اور تسرے نمبر کو اس میں سے گھٹا دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے گیار ہے سیم ٹو سیم طریقہ ہم لوگ آگے اپلائی کریں گے چھے اور سات کو جوڑ دیتے ہیں تو گیار ہے سوری آپ کا جائے گا تیرے اور تیرے کو کوشن مار گھٹا دیں گے تو ایکس مال لیتے کوشن مار کے جگہ تو تیرے مائنس ایکس کس کے برابر ہو جائے گا نو کے برابر ہو جائے گا تو یہاں سے ایکس برابر کیا آ جائے گا تیرے مائنس نو مطلب ایکس کی بیلو آ جائے گی چار اوپسن ہے اس رائٹ آنسر اگلہ دی گئی سمیکن کو سمتولت کرنے تتہا سٹار چننوں کو پرتی ستھاپت کرنے کے لیے گڑھتی چننوں کا صحیح کرم چننا ہے ایک ایسا اوپسن چننا ہے جس کے چننوں کو ایکویسن میں اپلائی کرنے پر ایکویسن کے دونوں پچھ آپ کے برابر ہو جائے مطلب lhs برابر آپ کا کیا ہو جائے rhs کے برابر تو کر لیتے ہیں تو وہ ہو جائے گا اوپسن دی تو سولف کرتے ہیں سولہ پہلے سٹار کی جگہ پر پہلا چن مطلب ملٹیپلائی پھر چھے دوسرے سٹار کی جگہ پر دوسرا چن مطلب ڈیوائیڈ پھر فور اسٹار تسرے اسٹار کی جگہ پر تسرا چن مطلب برابر چوبیس اب سولف کرتے ہیں بارڈما سلول کے ایکوارڈنگ سب سے پہلے بھاگوالا سولف کریں گے تو چھے میں چار کا ڈیوائیڈ کریں گے تو دو سے کٹیں گے تین بٹے دو برابر آجے گا چوبیس اب اس کو سولف کرتے ہیں دو سے آٹھ سولہ کٹتے ہیں تو آٹھ بار تو چوبیس برابر چوبیس مطلب دونوں پچھ آپ کے برابر ہوگے تو آپسین ڈی ایس رائیڈ آنسر اگلا نیچے دیئے گئے بکلپوں میں سے کون سا نملک کے سبدوں کا سارتھا کاروئی کرم درسائے گا آروئی مطلب چھوٹے سے بڑے سب سے پہلے دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے پوتر پانچ بے کی باری آئے گی پہلے پوتر کے بعد آئے گا پتر پھر چوتھے کی باری آئے گی پھر اس کے بعد بھائی پھر دوسرے کی باری آئے گی پھر اس کے بعد پتہ مطلب تیسرے کی باری پھر آپ کا لاشٹ میں دادا پہلے کی باری نیکسٹ کوششن یہاں پر دیکھیں کوششن مارک لگا ہے کون سا نمبر آئے گا سب سے پہلے کرتے ہیں جیرو سے ساتھ بناتے ہیں سب سے پہلے تو جیرو سے ساتھ بنا ہے تو ساتھ بنا لاشٹ والا دیکھ لیتے ہیں 63 سے 124 بنایا تب آپ کا کتنا جڑا 61 جڑ رہا ہے تو زیادہ بڑی سنکیہ نہیں ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو جڑا ہی ہوگا آپ کا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کون سا ایک ایک option کو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں پہلے option کو رکھتے ہیں یہاں پر رکھ دیا 26 اوکے کوششن مارک جگہ پر تو دیکھیں پہلے جیرو سے ساتھ بنایا تو ساتھ جڑا اب ساتھ سے 26 بناتے ہیں تب آپ کا کتنا جڑتا ہے 19 اور 26 سے 63 بنایا تب آپ کا کتنا جڑتا ہے سینٹس اب اچھی دیکھیں ساتھ اور انیس کے بیچ ڈیفرنس کتنے کا ہے بارے کا ہے اور انیس اور سینٹس کے بھی ڈیفرنس کتنے کا ہے اٹھارے کا ہے اور اٹھارہ اور ایک سٹھ کے بیچ ڈیفرنس کتنے کا چوبیس کا اب دیکھیں ان دونوں کے بھی ڈیفرنس کتنے کا چھے کا اور ان دونوں کے بھی چھے کا تو آگے بھی چھے کا ہوگا مطلب condition satisfied کر گئی تو option ہے its right answer next question ہے دیکھیں یہاں پر لگا ہوا question mark تو کون سے alphabet آئیں گے تو سبھی کے پہلے پہلے alphabet اٹھا لیتے ہیں d سے بناتے ہیں f d کا alphabet code ہوتا ہے 4 f کا ہوتا ہے 6 4 سے 6 بنا تب آپ کا کتنا جڑا 2 اب f سے بناتے ہیں h h کا code کتنا ہوتا ہے 8 6 سے 8 بنا کتنا جڑا 2 اب h سے بناتے ہیں j j کا ہوتا ہے 10 8 سے 10 بنا تب آپ کا کتنا جڑا 2 پیچھے سبھی میں دو دو جڑا ہے تو آگے بھی دو جڑے گا 10 میں دو جڑیں گے 12 12 کس کا ہوتا ہے l کا پہلا alphabet آپ کا مل گیا l option a میں پہلا alphabet l ہے نہیں تو یہ cut option c میں بھی نہیں ہے لیکن option b اور option d میں پہلا alphabet آپ کا l ہے اور دوسرا بھی same ہے اور تیسرے میں الگ الگ ہے تو ہم لوگ سبھی کے اب تیسرے تیسرے alphabet اٹھاتے ہیں m سے بناتے ہیں p m کا alphabet code ہوتا ہے 13 p کا ہوتا ہے 16 13 سے 16 بنا تب آپ کا تین جڑا اب p سے بناتے ہیں s s کا ہوتا ہے 19 16 سے 19 بنا ہے تب آپ کا تین جڑا اب s سے v بناتے ہیں v کا ہوتا ہے 22 19 سے 22 بنا ہے تب آپ کا تین جڑا پیچھے سبھی میں تین جڑا تو آگے بھی تین جڑے گے تو 22 میں تین جڑیں گے 25 25 کس کا ہوتا ہے by کا last والا alphabet آپ کا by آگے تو option d is right answer اگلا ہے دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے question mark تو 12 سے 36 بنایا تب آپ کا تین کا multiply ہوا 36 سے 108 بنایا تب بھی آپ کا تین کا multiply اور 108 سے 324 بنایا تب بھی آپ کا تین کا multiply تو آگے بھی تین کا ہوگا 324 میں تین کا multiply کریں گے تو آیا جائے گا آپ کا 972 option is right answer اگلا ہے دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے question mark تو آگے کے جو alphabet کے ساتھ ہوا ہوگا بھائی ہم لوگ پیچھے میں لگائیں گے تو ev f u سے gt hs بنانا ہے کیسے بنانے گے سب کے alphabet code لگتے ہیں e کا ہوتا ہے 5 v کا ہوتا ہے 22 f کا ہوتا ہے 6 اور u کا ہوتا ہے 21 اس سے کیا بننا ہے gt hs g کا ہوتا ہے 7 t کا ہوتا ہے 20 h کا ہوتا ہے 8 s کا ہوتا ہے 19 5 5 سے 7 بنا تب آپ کا دو جوڑا 22 20 بنا دو گھٹا اور 6 سے 8 بنا تب آپ کا دو جوڑا اور 21 19 بنا تب آپ کا دو گھٹا مطلب پہلے دو جوڑا پھر دو گھٹا پھر دو جوڑا پھر دو گھٹا یہی طریقہ ہم پیچھے بھی لگائیں گے تو ہم لگ az by alphabet لکھ لیتے ہیں az by سے بنانا ہے آگے alphabet تو alphabet code لگتے ہیں a z 26 b ka 2 y 25 پہلے دیکھیں کیا جوڑیں 2 جوڑیں کیونکہ اوپر آگے والے alphabet کے ساتھ یہ کیا تھا ایک میں 2 جوڑا تو آپ کا 3 اب 2 گھٹائیں 26 میں 2 گھٹائیں 24 اب 2 جوڑیں 4 اب آگے 2 گھٹائیں 25 میں 2 گھٹائیں 23 ان کے alphabet لگ دیتے ہیں 3 ہوتا c 24 ہوتا x 4 ہوتا آنسر آگلا دیکھیں یہاں پر لگا ہوا question mark تو اس type کے question میں کیا ہوتا ہے جو طریقہ پہلے سے دوسرے بننے ملگتا بہت طریقہ آگے اپلائی کرتے ہیں دیکھیں دو سے ساتھ بنانا ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں 2 کا cube اور ایک ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں کیا مل جاتا ہے ساتھ یہی طریقہ آگے اپلائی کرتے ہیں 3 کا cube کیا اور ایک ہٹا دیں گے تو 27 minus 1 مطلب 26 option c it's right answer اگلا question آپ D کا کیا مانا X X لگ دیا c کا مانا ہے Z تو Z لگ دیا تو آپ answer آج by X Z option B is right answer مگ سے بن رہا ہے گم تو یہاں پر دیکھیں کوشن مارک تو دیکھ لیتے ہیں مگ سے گم کیسے بنا M U G اس سے بن رہ ہے گم پہلا والا دیکھیں دیکھیں last والا پہلے پہ آجائے گا اور پہلا والا last پہ چلا جائے اور بیچ میں جو alpha بیٹے ان کا بھی cross multiply ہو جائے تو N E S E S E S N E L آپ کا answer ہو جائے S option C is right answer question is مطلب X کا مطلب plus Y کا minus Z کا عرض ہے بھاگ اور P کا عرض multiply تو ایک equation اس کو solve کرنا ہے تو equation لکھ لیتے 10 P 2 X 5 by 5 تو 10 P P کا مطلب ہے multiply 2 پھر X X کا مطلب ہے plus 5 Y Y کا مطلب minus 5 bottom on apply करیں 10 में 2 multiply 20 plus 5 minus 5 25 minus 5 20 option D is right answer اور آج का last question دیکھ لیتے سوریس 12 میٹر اتر کی اور چلتا ہے 12 میٹر کہا چلتا ہے اتر کی اور اتر 12 میٹر چلتا ہے اتر کے اور وہاں سے دچھن کی اور 8 میٹر چلتا ہے مطلب پھر نیچے آتا ہے یہاں تک چلا کتنا چلا 8 میٹر تو یہ آپ کی ڈائریکشن بن گئی اوکی اس کے بعد 3 میٹر پور چلا تو پور دیس ادھر کی طرف ہوتی ہے کتنا چلتا ہے 3 میٹر بھائی اپنے چلنے کے وندو سے کتنی دور عیبم کے اس دیس میں ہے یہ بتانی دوری یہ دیس کیا ہو جائے دوری بتانی ہے تو یہ ٹوٹل دوری تھی 12 8 چل تکن برابر آپ کا آجائے گا انڈر روٹ میں 4 سکوار پلس 3 سکوار تو آپ 25 آجائے گا انڈر روٹ میں تو باہر نکل لے گا تو آپ کی دوری آجائے 5 میٹر تو اور یہ دیس کون سی ہو جائے گی جہا سے لے لیتے ہیں یہ دیس ہو جائے اوپر